اسلام علیکم ویوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر فور ایٹ کا ایکپوزیشن کریں گے پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی تورات سے متعلق انجیل سے متعلق عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو اب بات ہو رہی ہے قرآن سے متعلق آخری رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ان کو جو تحقید کی گئی جو حکم دیا گیا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کس کے مطابق کرنا ہے وہی چیز جو سابقا انبیاء سے کہی گئی وہی حکم آخری نبی کو بھی دیا گیا تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر فور ایٹ الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اے رسول یہ خطاب ہے رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے رسول ہم نے تیری طرف نازل کیا کیا قرآن یہ جو کتاب ہے یہ نازل کیا اور وہ کیا ہے قرآن اور یہ جو نازل کرنا ہے یہ یہ کس طرح کا ہے یہ کتاب کا سٹیٹس کیا ہے اس کا نازل کرنا اس کا سٹیٹس کیا ہے بتائیے رہا ہے بِلْحَقِ حَق کے ساتھ یہ کتاب حق ہے اور اس کو نازل کرنا بھی حق ہے ضروری تھا انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کو ڈیریکشن دینے کے لیے ان کو نظام دینے کے لیے نظام کے قوانین اور ذابطیں دینے کے لیے تاکہ قیامت تاکہ انسان اس کے مطابق اپنا نظام بنائے نظام وہی حق پر مبنی ہوگا جو اللہ کے قوانین اور ذابطوں کی بنیاد پر قائم کیا جا تو اس کو وہ حق کہہ رہا ہے حق کے ساتھ اور آگے وہی الفاظ آ رہے ہیں جو پیچھے بھی آئے جو عیسیٰ علیہ السلام سے مطلق ہے کہہ یہ رہا ہے مصدق اللیماء وہ سچ ثابت کر دکھانے والا ہے اسے جو کچھ تو سچ ثابت کرنے والا ہے کسے کہہ یہ رہا ہے کہ بین یدیہی من القتابی اس سے پہلے کتاب سے نازل کیا گیا تھا جو بھی اس سے پہلے جو بھی نازل کیا گیا جتنے بھی انبیاء آئے ان کو جو کچھ بھی وہی کے ذریعے دیا گیا تو کہہ یہ رہا ہے کہ یہ اسے سچ ثابت کر دکھانے والا ہے یہ جو قرآن کے اندر جتنا بھی مواد ہے یہ اسے سچ ثابت کر دکھانے والا ہے وہی کچھ ہے جو سابقہ انبیاء کو دیا گیا بزریعہ وہی جو علم دیا گیا جو قانون زابطہ دیا گیا اس کے اندر بھی وہی کچھ دیا گیا اس کے بعد کیا یہ رہا ہے قرآن کا سٹیٹس بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وَمُحَيْمِ نَنْ عَلَيْهِ اور یہ اس پر نگہبان ہے اس پر میعار ہے سٹینڈرڈ ہے یہ یعنی سٹینڈرڈ کیا ہوتی ہے جو سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق باقی لوگ اپنی اپنے ٹائم کو ملاتے ہیں اس کے ساتھ سٹ کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے مطابق اپنی گھڑیاں اور اپنا ٹائم جو اس کے مطابق ملائیں گے سٹ کریں گے تو یہ جو کتاب اللہ ہے یہ سٹینڈرڈ ہے دنیا میں جو بھی مملکتیں ہیں جو بھی ریاستیں ہیں جو بھی اقوام ہیں جب تک وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق اپنے قوانین نہیں بناتے کامیابی نہیں پاسکتے تو یہ سٹینڈرڈ ہے تو یہ ہے وَمُحَيْمِنَن یہ نگے بان ہے یہ نگرانی کرتا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے ملکی آئین قانون ضابطہ اس کے مطابق ہو اور آگے کہہ یہ رہے اب یہ رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ لہٰذا تو ان کے درمیان فیصلہ کر اندازہ لگائے ہیں پیچھے قرآن کی حیثیت بتائی کیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ مُحَيْمِنَن ہے یہ نگے بان ہے سٹینڈرڈ ہے اور آگے پھر رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لہٰذا تو ان کے درمیان فیصلہ کر کس کے ساتھ فیصلہ کر الفاظ ہے بِمَا اس کے ساتھ جو حکم بِمَا اس کے ساتھ جو حکم کونسا کہیے رہا ہے کہ انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ فیصلہ کر اب یہ دیکھیں نبی کو ہر نبی کو پابند بنایا گیا پیچھے جتنے بھی انبیاء گزر آ رہے ہیں جہاں پر آگے بھی ذکر آئے گا پیچھے بھی ذکر آ رہا ہے تو سب انبیاء کو پابند بنایا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے ہمارے ہاں تو ججج اپنی مفاد پرستی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن نہیں یہ اللہ کا قانون ہے اس کا ذابطہ ہے اس کی کتاب ہے رسول اس کا پابند ہوتا تھا ہر رسول تو وہ اس سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا تو آخری رسول محمد صلی اللہ ان کو بھی پابند کیا گیا کہ جو بھی فیصلہ کرنے ہیں کتاب اللہ کی روح سے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں اس میں اپنی پسند نا پسند کی کوئی حیثیت نہیں تو یہ چیز ہے غیر جانبدار ہو کر کتاب اللہ کے مطابق اس کے اندر دیئے گئے قوانین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تو لہذا اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق تو فیصلہ کر اور یہ کچھ کہہ دنا کافی تھا لیکن آگے پھر مزید واضح کر رہے ہیں کہہ یہ رہا ہے وَلَا تَتْتَبِي أَحْوَاءَهُمْ اور تُو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر یہ تتبی اسی سے اتباہ ہے یعنی اتباہ ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا تو احواء ہوتا ہے اپنی یہ جو خواہش نفسانی خواہشات اپنی نفس کی خواہش تو کہتا ہے کہ اس کی پیروی نہیں کرنی جو کچھ وہ کہیں تو یہ نہیں کرنا وہ جو کچھ بھی کہیں کہتے رہیں فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے قانون ذابطے کے مطابق کرنے ہیں وہ کسی کے خلاف جائے کسی کے حق میں جائے اس سے کوئی غرض نہیں ہے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں تو کسی کی بھی جو خواہشات ہے اس کی پیروی نہیں کرنی ایونکہ اپنی ذاتی خواہشات کی بھی پیروی نہیں کرنی یہ بھی رسول سے کہا گیا دوسری جگہ یعنی رسول اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کر سکتا لوگوں کی خواہشات کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا صرف اللہ کے قوانین اور ذابطوں کے مطابق فیصلہ کر سکتا تھا اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہر نبی نے یہی کیا نہ اپنی ذاتی خواہشات کو دیکھا نہ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھا کہ وہ خوش ہو جائیں نیور نراز ہوتے ہو جائیں دشمن بنتے ہیں بن جائیں فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق عدل و انصاب پر مبنی اس کے علاوہ اور کشنی تو اگلے الفاظ ہے کہہ یہ رہے اما اس کو نظر انداز کر کے جو یعنی قرآن کو نظر انداز کر دیا جائے اس کے قوانین کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ نہیں جب یہ کچھ نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ یہ فائنل ہے اس میں کسی طرح کبھی کوئی لچک کوئی اس میں کوئی لوگوں کے لئے کوئی ہو جاتی ہے نا چیزیں کہ مسئلہ تن یہ چیز یوں کر دیں یہ بھی نہیں کرنی یعنی یہ دیکھیں انبیاء کے اوپر کتنی کڑی نگرانی ہوتی تھی اللہ کے قانون کی کہ وہ کوئی چیز بھی ان کے ان کے لئے عذر نہیں ہوتی تھی کہ یہ عذر ہے چلو یوں کر لیں جب انبیاء کے لئے کوئی اس طرح کی ریلیکسشن نہیں ہے تو پھر آج کے جو عدلیہ ہے آج کی جو ایگزیکٹیو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے فیصلے ہیں وہ عدل و انصاف کے خلاف کرتے ہیں اللہ کے قوانین کے خلاف کرتے ہیں اور ان کے ان فیصلوں سے لوگ کتنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی یہ چیز بڑی قابل غور ہے تو کیا یہ رہا ہے اس سے آگے بات ہو رہی ہے کیا یہ رہا ہے کہ جا آقا من الحقی حق سے تیرے پاس آیا ہے یعنی جو بھی حق سے تیرے پاس آیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں ہر چیز کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنے جو کچھ حق سے یعنی اللہ سے تیرے پاس آیا ہے صرف اسی کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں اس میں کوئی مسئلہ کوئی ریایت کسی قسم کی کوئی یوں کہہ لیں لحاظ مروت بالکل نہیں اس کے بعد کہہ یہ رہا ہے لِقُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے بنایا کیا بنایا اب یہ دیکھیں لِقُلِّن ہے اس میں کوئی نکل ہی نہیں سکتا سب شامل ہو گئے گیوز کرسچین مسلم ادر کوئی بھی قوم کے یا مذہب کے لوگ سب آ جاتے ہیں لِقُلِّن ہے نا تمام انسان وہ کسی بھی جیوغرافیہ سے ہوں کسی بھی رنگ نسل سے ہوں کسی بھی علاقے کے ہوں خطہ کے ہوں سب آ گئے تو کہتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے بنایا کیا بنایا الفاظ ہے شرعتن و منحاجن شرعتن قانون دستور منحاج راستہ طریقہ دوبارہ سن لیں یہ جو شرعتن ہے یہ اسی سے شریعت کا لفظ بھی بنائے گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے قانون دستور اب یہ اللہ نے بنایا ہے انسان بنائیں گے وہ خود ساختہ شریعت ہو جائے گی وہ پھر انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے جو اللہ نے بنا کر اپنی کتاب کے اندر دی ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے اس کی فلاہ کے لیے تو شرعتن یہ ہوا قانون دستور اور آگے ہے منحاجن منحاج اس کا مطلب ہوتا ہے رافتہ طریقہ تو یہ سب اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بتایا اسی کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنانا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے اسی کے اوپر چلتے چلے جانا ہے جب ہی کامیابی حاصل ہوگی ادروائز نہیں اور اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست بات کر رہا ہے قرآن کریم بڑی لوجیکل سمجھانے کے لیے بڑی یعنی اندعو دیکھیں قرآن کا بات کرنے کا کہہ یہ رہا ہے یہ کچھ سمجھانے کے بعد کہتا ہے کہ ولو شا اللہ اور اگر اللہ چاہتا یعنی جو چاہتا وہ کر سکتا تھا نا تو کہتا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو کہہ یہ رہا ہے لاجعالکم امتوں واحدتا تو وہ تم کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی وہ کہتا ہے کہ تم ایک امت تھے لیکن بعد میں تم اپنی مفاد پرستیوں کی وجہ سے ایک امت نہیں رہے تمہارے مفاد جب ٹکرائے ہیں تو تم ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ گئے تو اسی سلسلے میں وہ قصہ ادم بھی پھر قرآن نے بتایا ہے وہ بھی تمثیلی انداز میں تاکہ بات سمجھا ہے انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیسا قصہ بنا دیا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رہا ہی نہیں بیبلیکل سٹوریز کی روز تو کیا یہ رہا ہے کہ وہ تم کو ایک امت بنا دیتا یعنی زبردستی بنا دیتا اگر اللہ چاہتا یعنی تم ایک امت تھے لیکن تم اپنے مفادات جو تھے جب تمہارے ٹکرائے تو تم ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو پھر بھی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا زبردستی لیکن وہ زبردستی تھا اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس میں پھر تمہارا کیا کمال ہونا تھا وہ تو اللہ نے بنا دیا نا تمہیں ایک امت اس لیے کہتا کہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تم کو ایک ہی امت بنا دیتا اور اگلی الفاظ ہے کہتا ہے ولاکل یبلوکم لیکن تاکہ وہ تمہیں ازمائے کہتا ہے نہیں ہم زبردستی تمہیں ایک امت نہیں بنائیں گے تم ہمارے ذابطوں کے اوپر عمل کر کے ایک امت بن جاؤ تو ٹھیک ہے وہ تو تمہارے لئے فائدہ مند ہے اگر ہم زبردستی بنائیں گے تو اس میں پھر تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر تو وہ مقصد وہ اوبجیکٹی بھی فوت ہو گیا کہ اس دنیا میں تمہیں جو فیلٹر کرنا ہے تمہیں جو جانچنا ہے تم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے وہ تو پھر مقصد ہی نہ رہا تو پھر اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں وہ تو اللہ نے کیا تو پھر تمہیں جو ارادہ اور اختیار دیا تم نے اس کی روح سے تو تمہیں کٹھے نہیں ہوئے تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اس لئے کہتا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اب یہ نہیں کہ اللہ آزماتا ہے یہ انسان خود اپنے آپ کو آزمائیں کہ وہ ایک امت بننے کیونکہ اللہ زبردستی ان کو ایک امت نہیں بنائے گا یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے اس کو اس کے اوپر غور کیجئے گا تو کہتا ہے کہ لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے یہ آزمانے کا میں نے آپ کو سمجھایا کہ انسانوں نے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ انہوں نے صلائیت پیدا کر لی اپنے اندر ایک امت بننے کی اس کے لئے تو پھر بڑی ساری مفاد پرستی چھوڑنی پڑیں گی جب ہی وہ ایک امت بن سکتے ہیں مفاد پرستی نہیں چھوڑتے تو ایک امت بھی نہیں بن سکتے تو یہ کچھ اللہ زبردستی نہیں کرے گا یہ انسانوں نے خود کرنا ہے اپنے آپ کی اصلاح خود کرنی ہے اس لئے وہ آگے کہتا ہے فیما آتاکم اس دستور و طریقہ میں جو اس نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر رہ کر تم اپنے آپ کے اندر یہ کچھ کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے فستابق الخیرات چنانچہ تم خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ فستابقو ہے اسی سے کہتا ہے سب کٹ کرو آگے نکلو آگے بڑھو باقی لوگوں کے مقابلے میں تو کہتا ہے کہ تم خیرات میں آگے بڑھو خیر اسی سے خیرات یعنی ایسے کام جس سے انسانوں کے اندر اختیار آ جائے سوسائیٹی با اختیار بن جائے ایسے کاموں میں تم آگے بڑھو یہ خیرات وہ نہیں جو چاول پکا کے تو وہ دیدی ہے کسی غریب کو پھر وہ دوسرے ٹائم کے لیے وہ غریب پھر مارا مارا پھر رہا ہے وہ والی خیرات نہیں وہ مذہب میں ہیں یہ خیرات ہے با اختیار بنانا ان کے لیے اپنے زائدہ ضرورت جو دولت ہے اس کے لیے کھلی رکھنی تاکہ انسانیت جو ہے ضرورت مند جو ہیں ان کو مفتقل پاؤں پر کھڑا کیا جائے ظاہر ہے جب وہ مفتقل پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو وہ ظاہرے خود مختار بھی ہوں گے با اختیار بھی ہوں گے پروڈکٹیو بھی ہوں گے ان کا ذہن دماغ بھی کام کرنے لگے گا ان کی صلاحیتیں جی ہوئے وہ بھی پھر نشن ماں پائیں گی اور وہ سوسائیٹی کو اپنی انپوٹ دیں گے تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہتا ہے کہ اگلے الفاظ ہے اللہ ہی اللہ ہی کی طرف ہے تو آگے بڑھو اور کس طرف بڑھنا ہے اللہ ہی کی طرف اللہ ہی اللہ ہی کی طرف یعنی اللہ کا جو انسانیت ساز پروگرام ہے اُس طرف بڑھو تاکہ ساری سوسائیٹی کو فائدہ ہو اللہ اللہ کی طرف یہ نہیں کہ اللہ کہیں بیٹھا ہے تو ہم نے اُس طرف جانا ہے نہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسانیت کا جو فلاہ کا نظام ہے اُس کی طرف بڑھو اور آگے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مرجی حکم جمیعا تمہارا سب کا لوٹنا ہے یہاں تک تو بات ہوگی اس دنیا کی اللہ کی طرف بڑھنا یعنی اللہ کا جو فلاہ کا جو نظام ہے اُس کی طرف بڑھنا یہ دنیا میں اور آخر میں کیا ہے کہ وہ جو اللہ کا قانون مقافات ہے جس کی طرف سارے انسان لوٹ کر جائیں گے کس لئے تاکہ جس نے اچھا کیا ہے وہ اپنی اچھائی کا بدلہ پالے جس نے برا کیا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پالے تو یہ آخرت کی بات ہوگی وہاں پر بھی پھر آگے بڑھنا ہے اس کے لئے وہ تو انسان بڑھنا چاہے یا نہ بڑھنا چاہے اس میں تو انسان کو اختیار نہیں ہے نتیجہ پانا ہی ہے لیکن اصل یہ چیز ہے کہ اس دنیا میں آپ آگے بڑھیں انسانیت کی فلاح کے لئے تو جب آخرت میں یہ آگے آئیں گے اپنا نتیجہ حاصل کرنے کے لئے اللہ کے قانون مقافات کی روح سے تو اب آگے بتا رہا ہے کہہ یہ رہا ہے کہ فیو نبی حکم پھر وہ تمہیں خبر کر دے گا پھر وہ تمہیں اگاہ کر دے گا اور اگلے الفاظ ہے بیما اس کے متعلق کے متعلق کہہ یہ رہا ہے آگے کن تم فی تختالفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے تم منتشر ہو گئے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا اور پھر خبر لے گا بھی ظاہر ہے انسان جو ہیں پھر وہ اپنے غلط عمل کا غلط عمل کی جو آگ ہے اس میں تو پھر وہ جلسیں گے اور وہ پھر دائمی ہوگا یہ نہیں کہ وہ چند دنوں کے لئے ہوگا پھر جنت چلے جائیں گی یہ بھی مذہب کا عقید ہے فار ایور ہوگا فار ایور کی جنت فار ایور کی جہنم تو قرآن کریم کا سلط سمت اتفاق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ